سابر دائکتہ کی بو دونوں طرف سے آتی ہے دونوں ہی کھیمے کے نیتا جب اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں تو سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے لوگ تنتر میں موڈی کے نشانے پر صرف فاروق ہی نہیں آئے ان کے پتہ ان کے بیٹے بھی تھے اسی لئے پر اٹوار کرنے میں فاروق کے بیٹے اور جمہو کشمیر کے مخیبانتری عمر عبداللہ نے بھی دیر نہیں کی عمر نے کہا کہ موڈی کو اتحاس کا گیان کم ہے موڈی کشمیر کے اتحاس کے بارے میں کم جانتے ہیں عمر عبداللہ نے یہ بھی عاروپ لگایا کہ کشمیر سے پنڈتوں کے پلائین کی وجہ بیجے پی ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو اس ملک کا وزیر آزم بننا چاہتا ہے یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے کشمیری پنڈت کب گئے شاید مجھے یہ لیکچر جو ہے موڈی صاحب کو دینا ہوگا اور کیونکہ ان کی اور میری ملاقات ممکن نہیں ہیں میں آپ کے ذریعے انہیں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کشمیری پنڈت فاروق عبداللہ صاحب کے دور میں نہیں گئے یہاں سے کشمیری پنڈت جناب جگموہن صاحب کے دور میں گئے وہ جگموہن جس کو مفتی سید ایز ہوم منسٹر یہاں لائے وہ مفتی سید جو وی پی سنگھ صاحب کے کابنہ میں ہوم منسٹر تھے وہ وی پی سنگھ جس کو بی جے پی کے سپورٹ نے پرائم منسٹر بنایا تو موڈی صاحب اگر کشمیری پنڈت یہاں سے گئے وہ آپ کی پارٹی کے مدد سے گئے ہمارے ساتھ امیت کمار ہمارے سمواداتا جڑ گئے اسی خور پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ امیت فاروق عبداللہ کے بیان کی بات کی جائے عمر عبداللہ کے بیان کی بات کی جائے یا پھر نریندر موڈی نے جو پلٹوار کیا ہے منشا صاحب ہے دونوں ہی کھیموں کی ہم بات کر رہے ہیں ووٹوں کے دھروبی کرن کی ہی منشا نصر آرہی ہے دیکھیں نشی طور پر اور خاص طور سے کر دیکھیں تو نریندر موڈی عام طور پر اگر کسی پر حملہ کرتے ہیں تو وہ چناوی ریلیو میں کرتے ہیں لیکن آج انہوں نے خاص طور سے ایک بیان دیا ہے بقاعدہ سی اے موفیس سے وہ فیڈ آیا ہے این آئی کے جریے فیڈ بھیجا گیا ہے ایجنسی کے تھوڑ جس میں صاف طور پر انہوں نے ایک دم آپ کہہ سکتے ہیں پورے عبداللہ پریوار پر نشانہ سادہ ہے کس طرح سے دھرمی پیشتہ کی جو پر جو چوٹ ہے وہ پورے صرف عمر عبداللہ یا فاروق عبداللہ نہیں بلکہ پورے عبداللہ پریوار نے کس طرح سے کیا اور اس پورے معاملے کو لے کر آپ دیکھئے تو پوری طرح سے پولرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے عمر عبداللہ سامنایا ہے عمر عبداللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر دھرمی پیشتہ کی سیکھ اگر ہمیں نارید موڈی سے لینے پڑے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدان ہونا ہے مدان سے پہلے کہ یہ پوری قواعد ہے جس کے جلیے آپ اپنے اپنی کانسوینسی کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں نارید موڈی نے ایک طرح سے جو کشمیری پنڈیت کا مسئلہ ہے وہ اٹھایا ہے اور انہیں سیکھ دینے کی کوشش کی ہے مدان امیت امیت مانا جائے کہ یہ گڑے ہوئے مردے صرف اس لیے اکھاڑے جا رہے ہیں تاکہ ووٹوں کی فصل ہوئی جا سکے جی ہاں اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو شاید راجنیتی کو نہیں بھی سمجھ رہا ہوگا وہ بھی اسے اچھی طرح سمجھ لے گا کہ صرف ووٹوں کی فصل کاٹنے کے لئے اس طرح کی بیانباجی ہو رہا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیونکہ اچانک کشمیر اور کشمیری پنڈیت کی بات آتی ہے اچانک آپ بتانے لگتے ہیں کہ کس طرح سے جگمہن کے سمیے میں وہاں سے کشمیری پنڈیت کو بھاگنا پڑا تھا کل ملا کے آپ کہیے تو یہ جو بیان ہے یہ تب شروع ہوا جب فاروق عبداللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو نریندر موڈی کو ووٹ دیں گے اسے سمجھ میں ڈوب جانا چاہیے